اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل می نیم اس فرا سحیل آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ ہیلپول ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں چند ایسی بیماریوں کی متعلق بات کروں گی جیسے کہ چمبل، ہارش، الڈجی، ڈاگ دبے اور کیل محاصے یا آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کے دانے ہو چکے چاہے وہ پی والے ہیں یا سادے ہیں ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروا چکے مگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے میڈیسن یوز کرتے ہیں تو یہ پرابلم ہاتم ہو جاتی ہے جیسے ہی میڈیسن سٹروک کرتے ہیں تو دوبارہ سے یہ پرابلم پرومینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آج میں ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح ایک سستی سی جڑی بوٹی کے استعمال سے ان تمام پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں میں بات کہہ رہی ہوں گندک سار آملہ گندک سار اس کا مطلب ہے صاف کی ہوئی گندک صاف کی ہوئی گندک کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں یہ الرجی تضابیت مسانے کے امراض یہاں تک ہے کینسر کے لئے بھی ہیل فول ہے یہ آملہ گندک سار ہے یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شوپ سے اس کا پاورڈر بھی مل سکتا ہے اور یہ اس طرح بھی مل سکتی ہے میں نے اس کو اس لئے اس طرح پر چیز کیا ہے تاکہ میں اس کا پاورڈر بناوں اور آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس کا کلر کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور تاکہ آپ کو اس کا یوز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ مل سکے میں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی یہاں تک کہ یہ ڈیفرنٹ میڈیسن میں یوز کی جاتی ہے زینی دباؤ کے لیے بھی اگر کسی کے میدے میں کوئی بھی پرابلم ہے یہاں تکہ کینسر کے مرض کے بھی ڈیفرنٹ میڈیسن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے اس کا پاورڈر بنا لوں گی بلینڈ کر کے فرس ٹپ میں میں بات کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی جسم میں کسی بھی قسم کی الرجی ہے آپ کو پرانی سے پرانی خارش ہے تو اس کو ہتم کرنے کے لیے ایک چمچ آپ نے آملہ گندک سار کا پاورڈر لینا ہے آپ اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں میں جسٹ آپ کو بتانے کے لیے تھوڑی سی کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں اور تھوڑا آپ نے اسے اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کا پیسٹ سا بنا لینا ہے نہانے کے بعد اپنے جسم کو واش کر کے خوشک کر لینا ہے اور اپنے جسم پر اس کو اپلائے کرنا ہے دو سے تین دن انشاءاللہ آپ اس کو اپلائے کریں گے آپ کے جسم کی حارش ہتم ہوگی نشان ہتم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے اس کا ریگولر یوز کرنا ہے یہ میری نانو جان کا نسخہ ہے میری نانو یوز کرتی تھی ان کا جسم بلکل صاف سترہ تھا کسی بھی قسم کے کوئی بھی نشان نہیں تھے اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے اس کی مرہم کو چی طرح مکس کرنے کے بعد اپنے سکن پر اپلائے کر لینا ہے اور سکن میں جذب کر لینا ہے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا کوئی الرجی یا کوئی ایریٹیشن جلن نہیں ہوگی آپ کی سکن پر سیکنڈ سٹیپ میں میں بتاؤں گی کہ اگر آپ کو چمبل نہ ہے یہ چمبل کتنی بھی پرانی ہو اس کے نشان کتنے بھی پرانے ہیں تو آپ اس کو بہت آسانی سے ختم کھار سکتے ہیں آپ نے اس کے لیے یوز کرنا ہے ویسلین آپ کسی بھی کمپنی کی میڈیکل سٹور سے ویسلین لے سکتے ہیں ایک سے ڈیڑ چمچ آپ نے ویسلین یوز کرنی ہے اور ایک چمچ یہ آپ نے اس میں آملہ گندک سار کا ایڈ کرنا ہے دونوں چیزیں ہم وزن ہونی چاہیے اچھی طرح مکس کر کے ایک مرخم سی بنا لینی ہے اس کی اس کو بھی اپنے نہانے کے بعد صاف جسم خوشک کرنے کے بعد اپنے جسم پر اپلائے کرنا اس کے بعد چھوڑ دینا بہت لائٹ سی کوئنٹیٹی اپلائے کرنی ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کے ہی پرابلم ختم ہوگی اگر آپ کے سکن پر کسی بھی قسم کے نشان ہے دانے ہیں کیلما سے ہیں تو اس کا علاج بہت ہی آسان ہے آپ نے تبس نو لینی ہے آپ نے صرف تبس نو ہی یوز کرنی کیونکہ اس میں پانی کی قوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ مارسکن کو ڈیمیز نہیں کرتی یہ بہت پرانا برینڈ ہے یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا ایک چمچ آپ نے تبس نو کریم لینی ہے اور ایک چمچ ہی آپ نے اس میں آملہ گندگ سار ایڈ کرنی ہے اس کو بھی مکس کر کے اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا لینا ہے آپ ان تمام چیزوں کو کسی بھی ڈیب بھی میں ڈال کے سٹور کر سکتے ہیں بہت لائٹ سی کونٹیٹی آپ نے فیس واش کرنے کے بعد اپنی سکن پہ اپلائے کرنی ہے اور سو جانے ہیں انشاءاللہ آپ کی سکن پہ کبھی بھی کوئی بھی داگ نشان نہیں رہے گا ان تمام چیزوں کو آپ نے اسمال کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہربل ایک علاج ہے اور یہ بہت سستا علاج ہے اس سے آپ کی یہ تمام پرابلم ختم ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کا بٹن پریس کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ